بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کیا ہے میں اپنے ان تمام نیو سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتی ہوں اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرکرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کیلئے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں آپ کا یہی پیار اور یہی محبت میری کوکنگ چینل کیلئے بھی مجھے درکار ہے جس کا نام منو سلو اس کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو اچھے لئے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں اسلام بات سے بھیجی ہے وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی میں اپنی زندگی میں جو غلطیاں کر چکی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی بچہ یا بچی یا جو ٹینیجر بچے ہیں وہ میری اس غلطیوں کو کبھی میں مت دھورائیں کیونکہ ہمارا وہ ٹائم جب ہم لوگ ٹینیجر ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے فیسنیٹ ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام ہم لوگ ضرور کریں اس کا ریزرٹ جانے بغیر کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا اچھا یا کیا برا ہو سکتا ہے میں اپنے کالیج کے دور میں اوجہ بوٹ سے بہت فیسنیٹ تھی میں نے اور میری فرینڈ نے ہم لوگ نے مل کے پروگرام بنایا کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں مگر کسی کے اندر بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ ہم یہ کر پاتے مگر میں ان سب میں اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتی تھی پھر ایک دن ہمیں موقع ملا کیونکہ میرے گھر میں میری کزنز رات رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ آج یہ سب کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے مل کر اپنے گھر کا وہ روم منتخب کیا جو تمام کمروں سے یا تمام گھر سے ذرا ہٹ کے تھا اور وہاں پہ سنناٹا تھا اب ہم سب کزن وہاں پہ اس کمرے میں جمع ہو گئی اب ہم لوگوں نے ایک دائرہ سے بنا لیا تمام کزنیں اس دائرے میں بیٹھ گئی تقریباً رات کا ایک بچ رہا تھا اور گھر میں مکمل سنناٹا تھا میں نے ایک ڈوک پال رکھا تھا اپنا جس کا نام جاکی تھا میں نے جیکی کو بھی اس روم سے باہر نکال دیا اور اب ہم کزنیں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی وہ گیم کھیلنے کے لیے تیار تھی اب میں نے ایک چارٹ تیار کیا اور ایک کانچ کا گلاس لے کر ہم کزنیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور پھر میں نے اسے بلانا شروع کیا مگر تین چار پانچ منٹ گزر گئے کوئی ریسپونس نہیں ملا ہمیں تو ہم لوگ ایک دوسری کی شکل دیکھنے لگے پھر اتنی دیر میں باہر میرا ڈوک جیکی اس نے بھوکنا شروع کر دیا اور بہت اوچی آواز میں اور اسی اس میں گلاس جو تھا وہ موف ہونا شروع ہو گیا اور یہ دیکھ کر کہ گلاس میں مومنٹ ہو رہی ہے اب ہم سب کزن مسکرہ رہی تھی اور ہلکے ہلکے سے جو گلاس تھا وہ موف کر رہا تھا اور میں بہت خوش ہو کر میں نے جو آیا تھا اس سے سوال و جواب شروع کر دیئے پھر میرے ساتھ ساتھ دوسری کزنوں نے بھی اس سے بہت سے سوال کیے اور وہ سب کے سوالوں کے جواب دیتا رہا یہ سب کچھ ہمیں اتنا تھرل لگا کہ ہمیں ایک سے ڈیر گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے اتنا ٹائم گزر گیا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے اپنا نام ڈیویڈ بتایا پھر کچھ دیر کے بعد ہم نے اسے کہا کہ لیو ناؤ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو اور پھر جب ہم نے اسے یہ کہا تو اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی ہمیں باہر سے ہمارے ڈاگی کے بھوکنی کی آواز آنے لگی اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ڈاگ جیکی نے اسے آتے اور جاتے دیکھا ہے کیونکہ ایسی جو مخلوق ہوتی ہے وہ جانوروں کو نظر آتی ہے جب وہ چلا گیا تو ہم کزنوں نے آپس میں باتیں کی کہ بہت مزہ آیا پھر کبھی جب ہمیں موقع ملے گا تو پھر ہم اس کو دوبارہ بلائیں گے دو چار دن گزرے پھر تقریباً ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنی کالج فرنڈ کے ساتھ اور اپنی وہی کزن ان میں سے ایک سے دو کزنیں تھی ان کو بلا کر میں نے دوبارہ وہی گیم کھیلا پھر مجھے اس کام میں بہت مزہ آنے لگا اور پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اکیلی ہی اس کو بلاؤں کیونکہ یہ سب کچھ تو میں کنٹرول کرتی تھی تو کیوں نہ میں اسے بلا کر اس سے بہت سے سوال جواب پوچھوں اور پھر میں نے ایسا ہی کیا جب میں اپنے کملے میں بیٹھ کے میں نے وہی چارٹ رکھا اور اس کے اوپر گلاس رکھا اور میں نے اسے بلایا مگر وہ نہیں آیا اور اچھا ہی ہوا کیونکہ میں اکیلی تھی تو وہ نہیں آیا پھر میں نے اس بات کا ذکر اپنی ایک دوست سے کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم ان چیزوں سے دور رہو اور اس نے مجھے اتنا اس بارے میں ڈرا دیا کہ میں بھی تھوڑا سا ڈر گئی تھی پھر میرے ایگزیمز شروع ہو گئے تھے اور میں اس میں اتنی بیزی ہو گئی اور کافی سارا ٹائم اسی طرح ہی گزر گیا اور میں یہ سب کچھ شاید بھول پھال گئی تھی مگر تین سال کے بعد میری نیو فرینڈز تھی اور نئی جگہ تھی پھر مجھے اس بارے میں اچانکی خیال آیا پھر میں نے اپنی وہی نیو فرینڈز کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ تین سال کے بعد ایک نئی جگہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور یہاں پہ میری نیو فرینڈز بن چکی تھی تو میں نے ان لوگوں کو اپنی مطلب دکھانے کے لیے میں نے ان کے ساتھ مل کے پھر دوبارہ سے اس کو بلایا اور پھر وہ آ گیا تو میں نے جب اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام ڈیویڈ بتایا مجھے تھوڑا سی حیرانی ہوئی کہ تین سال کے بعد پھر ڈیویڈ آیا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہوگا خیر ہم کزنوں نے ہم دوستوں نے اس سے بہت سے سوال کی حاصی مزاگ کیا اور کافی ٹائم تک ہم لوگ اس کے ساتھ بیزی رہے اور میری جو تمام دوستیں تھی ان کی بھی کوئسٹن کا وہ جواب دیتا رہا پھر ہم نے اس سے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو پھر وہ چلا گیا تقریباً ایک ہفتے کی بعد پھر میری جو کزن تھی وہ آئی اور اسی طرح باتوں باتوں میں میں نے انہیں اپنا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ چلو آج ہم پھر کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے پھر اسی طرح کمرے میں کٹھے ہوئے اور وہی چاٹ بچھایا اور اس کو بلایا جب وہ آ گیا تو ہم نے جب اس سے پوچھا کہ کون تو اس نے کہا ڈیویڈ مجھے بہت ہی عجیب سا لگا اور تھوڑا سا خوف بھی آیا کہ شاید میں نے غلط سنا ہے میں نے پھر اس سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ ڈیویڈ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو مگر ہم لوگوں نے اس سے باتیں کی اور پھر وہ چلا گیا پھر ایک دن میں اکیلی تھی تو میں نے کہا کہ چلو میں اسے بلاتی ہوں اور اس سے باتیں کرتی ہوں اب مجھے اس کام میں بہت زیادہ مزہ آنے لگا تھا اب میں اکیلے بھی بیٹھ کے یہ کام کرنے لگی تھی اب میں اکیلی روم میں تھی اور میں نے جب اسے حاضر کیا اسے بلایا تو کافی ٹائم تک میں اس سے باتیں کرتی رہی پھر ایسے نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے اسے چیلنج کیا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں اپنا آپ نہیں دکھا سکتا تو میں نے کہا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم ہو بھی یا نہیں یا صرف تم مجھے ایسے ہی کہہ رہے ہو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو تم میری شکل دیکھ کر برداشت نہیں کر سکو گی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ تم شیشے میں اپنے آپ کو ظاہر کرو تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گی اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے دیکھنے کا تو ٹھیک ہے رات بارہ بجے کے بعد تمہارے گھر کے سامنے جو گراؤنڈ ہے تم وہاں پر آ جانا میں وہاں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا میں نے اس چیز کا تہیہ کیا کہ میں ضرور اس کو دیکھوں گی مجھے بہت یہ تریل لگا اور میں نے یہ کرنے کا پورا ارادہ کر لیا کہ چاہے میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی مگر میں اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑے ہو کر وہ گراؤنڈ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہی تھا تو میں نے کہا کہ میں گھر کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنا چاہوں گی آخر وہ کیسا دیکھتا ہے اب میں رات بچینی سے انتظار کرنے لگی کہ جیسے رات بارہ بجیں گے تو میں جو ہوں گھر کے گیٹ پر ہی جا کر اسے دیکھ لوں گی میں بہادرٹ تھی مگر اتنی بھی نہیں تھی کہ میں گراؤنڈ میں جا کر اس کو دیکھتی کہیں نہ کہیں میرے اندر ڈر تھا اور مجھے خوف بھی آ رہا تھا مگر میں نے اس چیز کا ذکر کسی سے نہیں کیا اپنی کسی دوست سے یا کزن سے کہ میں نے اسے دیکھنے کا کہا ہے رات بارہ بجے جب میں گیٹ کے پاس پہنچی تو میں نے آہستہ سے گیٹ کو کھولنا چاہا جیسے ہی میں نے گیٹ کھولنے لگی تو مجھے پیچھے سے میرا نام پکارا گیا میں پلٹ کے جب میں نے دیکھا تو پیچھے میری بڑی سسٹر کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے روک دیا کہ گیٹ مت کھولنا اور وہ فورا میرے پاس آئی انہوں نے مجھے بہت ڈاٹا کہ تم کیا کر رہی ہو اس ٹائم تمہیں پتا ہے کہ رات کا کیا ٹائم ہو رہا ہے اور تم گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آخر تم کرنے کیا جا رہی تھی اتنی سردی میں تم گیٹ کے پاس کھڑی ہو اور گیٹ کھول کے تم باہر جانا چاہ رہی ہو یہ سردیوں کے دن تھے کافی سکھ سردی تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کرنے لگی ہوں اور جب میں نے انہیں بتایا کہ ڈیویڈ نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر مجھے نظر آئے گا تو یہ سن کر تو انہوں نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا دماغ بلکل چل گیا تمہیں بلکل بھی ہوش نہیں ہے تم ان چیزوں میں پڑھ کر اتنی پاگل ہو گئی ہو کہ تمہیں اچھے اور بری کی کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں پتا ہے کہ وہاں اگر ڈیویڈ نہیں آیا اور کوئی اور آ گیا اور وہ اس نے تمہیں کوئی اتنا بڑا نقصان پہنچا دیا جس کا کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی تمہیں نہیں پتا کہ باہر کی دنیا کس قدر خراب ہے اور یہ چیزیں یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں تمہیں تم فوراں اسی وقت اندر چلو انہوں نے مجھے بہت ڈاٹا بہت سمجھایا اور ہم دونوں پھر گیٹ بند کر کے اندر آ گئے میرا موٹ تھوڑا سا خراب ہو گیا اور پھر میں اندر جا کر خموشی سے سو گئی اور میں اپنی بڑی سسٹر کو دیل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگی کہ آج میں اس کو دیکھ لیتی کہ آخر وہ کس طرح کا دکھتا ہے خیر اگلے دن میرا کچھ کالج کا سائیمنٹ تھا میں اس کو کرنے بیٹھی تھی اور سخت سردی تھی میرے روم کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے اور میں اپنے سائیمنٹ میں بہت ہی مگن تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی پیچھے سے میری گردن کے اوپر تھنڈی پھوکے مار رہا ہو ایک دفعہ دو دفعہ میں نے اگنور کیا مگر وہ پھوکے مسلسل کبھی میرے بالوں میں کبھی میری گردن پر اور کبھی میرے گالوں پر پڑتی میں نے اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کیا اور اپنے سائیمنٹ کپلیٹ کر کر میں اپنے بیٹ پر جا کر سو گئی اور پھر اگلی دن میں کچن میں کچھ اپنا کام کر رہی تھی اپنی لئے کچھ بنا رہی تھی اور ٹی وی پر کچھ پوگرام آ رہا تھا وہ پوگرام میں بہت ہی شوق سے دیکھتی تھی اور وہ کبھی کبھی ہی ٹی وی پہ آیا کرتا تھا اور وہ جو گانہ ٹی وی پہ لگا تھا وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا اور میں اس ٹیم جو بنا رہی تھی اس کھانے کے لئے آنچ جو تھی وہ بہت زیادہ دیز تھی میں نے کہا چلو ایک منٹ میں صرف جا کر ایک جھلک دیکھ کر آ جاتی ہوں جب میں اندر گئی ہوں تو میں کھانہ دیکھنے میں اتنی وگن ہو گئی کہ مجھے کھانے کے جلنے کا احساس نہیں ہوا میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ گیس بند ہو جائے بس میرا یہ گانہ کمپلیٹ ہو جائے پھر میں جا کر دیکھتی ہوں اپنے کھانے کو اور جب میں وہ گانہ پورا دیکھ کر کچن میں گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو چولے کی آج تھی آگ تھی وہ بند تھی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا کہ میرے علاوہ تو اس ٹائم کچن میں کوئی بھی نہیں تھا اور جو میری امی تھی وہ اپنے روم میں آرام کر رہی تھی ان کے اور میرے علاوہ اس ٹائم گھر میں کوئی بھی نہیں تھا خیر میں نے اتنا نوٹس نہیں کیا اور پھر اگلے دن کی بات ہے کہ میں کچن میں اپنے لئے چائے بنا رہی تھی تو مجھے جو صافی جو تھی وہ مجھے مل نہیں رہی تھی اور میری جو چائے تھی وہ بوائل ہونے والی تھی اور میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید مجھے کوئی کپڑا مل جائے جس سے میں اپنی جو گرم پتیلی ہے یا پین ہے اس کو پکڑ سکوں تو اوپر شلف کے اوپر بہت اوپر کر کے صافیاں رکھی ہوئی تھی اس میں سے ایک صافی اڑتی ہوئی سیدھی آ کر شلف کے اوپر گر گئی جیسے کہ کسی نے لا کر میرے سامنے رکھ دی ہو یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا اور میں نے چولہ بند کیا اور بغیر چائے کپ میں ڈالے فوراں کپ کچن میں سے باہر آ گئی اور میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا ہی جا رہا تھا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو بلا کر پوچھوں کہ آخر کیا وجہ ہے یا وہ آ تو نہیں گیا میرے بغیر بلائے کیونکہ جو چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھی اس سے تو یہی لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز میرے آس پاس موجود ہے یہ چیزیں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور بہت ہی خوفناک ہونے لگا تھا سب کچھ کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی میرے بستر پر میرے ساتھ موجود ہے کبھی ایسے ہی لگتا کہ جیسے کوئی کمرے میں ٹیل رہا ہو کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی میرا ہلکے ہلکے سے نام پھکا رہا ہو یہ سب کچھ اتنا زیادہ میرے ساتھ ہونے لگا تھا کہ مجھے اب بہت خوف آتا تھا اور بھی سب کچھ یہ میرا اپنا کیا تھا تھا صرف اور صرف میری غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا ایک دن میں اپنے روم میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی میرا روم اس سائٹ پہ تھا پھر بیچ میں ایک بالکنی تھی پھر اس کے سامنے میری سسٹر کا روم تھا میں اپنے روم میں پڑھ رہی تھی کہ میری سسٹر آ کر مجھے کہنے لگی کہ تم اس ٹائم باہر کیا کر رہی تھی تم ٹہل ٹہل کر باہر کیا کر رہی ہو کیا صبح تمہارا کوئی پیپر ہے جو تم اس کی تیاری باہر ٹہل کر کر رہی ہو اتنی سردی میں تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو یہاں سے اٹھی بھی نہیں میں تو کب سے یہاں پہ بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ابھی تمہیں باہر کالیڈور میں ووک کرتے ہوئے دیکھا ہے میری اس بات پہ وہ نہیں مانی انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے روم سے تمہیں باہر کالیڈور میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے پھر میں نے ان کو اپنا تمام واقعہ بتایا میں نے کسی نہ کسی سے تو اس چیز کا ذکر کرنا تھا کیونکہ یہ واقعہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے تھے جس سے میں بہت زیادہ ڈسٹرپ رہنے لگی تھی میں نے اپنی بہن سے اس بارے میں ذکر کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ اسے بلاؤں اور اس سے کہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤں کیونکہ ان چیزوں سے اب میں خوف زدہ ہونے لگی تھی جتنی میں بہادر بنتی تھی اب سارا میرا جو ڈر تھا بہادر بہادری تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی اور ڈر جو تھا وہ باہر نکل کے آ گیا تھا میری یہ بات میری سسٹر نے سنی اور انہوں نے مجھے بہت سمجھایا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاتے ہیں اور اسے کہیں گے کہ اب کبھی بھی وہ نہیں آئے گا اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا تمہیں پریشان نہیں کرے گا پھر اسی رات ہم دونوں بہنوں نے مل کر اس کو بلایا اور وہ آ گیا جب میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام ڈیویڈ بتایا پھر کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ نہیں میرا نام کچھ اور ہے میرا نام ڈیویڈ نہیں ہے تو ہم نے بولا کہ بتاؤ تم کون ہو جب اس نے نام لیا تو میں اور میری سسٹر دونوں ہی اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس نے جو نام لیا وہ ہماری فیملی فرنڈ میرے فادر کے فیملی فرنڈ تھے ان کے بیٹے کا نام تھا جس کی عمر تئیس سال تھی اور ابھی وہ کچھ مہینے پہلے ہی بھری کی طرف جاتے ہوئے جو چھتر پارک آتا ہے وہاں ان کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کھائی میں گر کے ان کے گاڑی تباہ ہو گئی اور وہ لڑکا وہیں مر گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی مطلب مرا ہوں اور میں اس کا بھوت ہوں یہ بات بتانی تھی میری اور میری جو بہن تھی ان کے تو جان ہوا ہو گئی ہم دونوں کو بہت خوف آیا کیونکہ وہ لڑکا واقعی ایسے ہی مرا تھا جیسے اس نے بتایا اور یہ اس نے کہا کہ میں اس کا بھوت ہوں ہمیں یہ بات بہت ہی خوف میں مبتلا کر گئی پھر میں نے اسے کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤں بہت عمت اکٹھی کر کے میں نے اور میری بہن نے اس کو کہا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤں اب تم کبھی بھی نہیں آنا پھر اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اتنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہ سب باتیں میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ آج کل کے بچے ان چیزوں میں بہت تریل محسوس کرتے ہیں اور وہ بہت ہی اپنے آپ میں بہادر بنتے ہیں صرف اور صرف اپنے دوستوں میں اپنی شان بڑھانے کے لیے یا اپنی آپ کو کچھ ظاہر کرنے کے لیے مگر یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ ڈیویڈ یا وہ جو کزن ہمارا فوت ہو گیا تھا وہ کبھی بھی ہمیں پھر نظر نہیں آیا یا اس کی مجودگی کا احساس نہیں ہوا پھر اس کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا میرا مقصد بتانا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی بچے یا بچیاں اس طرح کا تریل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خدارہ ان چیزوں سے دور رہیں کیونکہ ذرا سی ہسی مزاق ساری زندگی کا رو بن جاتا ہے